ناظرین اس وقت میں یہاں سالگلیک سٹی میں فری زون میں موجود ہوں اور ابھی ابھی ہم نکھ رہے ہیں یہاں سے ٹیپل سوائر سے مومنٹ چرچ سے آج نائن الیون ہے اب میں ایک بات آپ کو اور بتانا چاہتا ہوں اس وقت ہم ٹرام میں یہاں پر سفر کر رہے ہیں کمال بات یہ ہے کہ ہم تصور کرتے ہیں کراچی میں اور پاکستان میں کساب ہمیں کوئی ٹرام ملے کہ جس میں ہم سفر کر رہے ہیں یعنی ایک عام آدمی ایک غریب آدمی جو کیا فورڈ نہیں کر سکتا جو رکشہ میں ٹیکسی میں سفر نہیں کر سکتا اس کو ٹرام کی فیسلٹی ملے اور وہ اپنے روزگار کی طرف سوگو جب گھر سے نکلے وہ بہت آسانی سے سفر کر سکے اور اپنے بچوں کا اپنے بی بی بچوں کا یا اپنے گھر والوں کا پینٹ پال کر سکے لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ امریکہ جہاں پر لوگوں کو حقوق کی بات کرتے ہیں ہمیں دیکھیں کہ کتنا بنیادی حق ان لوگوں نے لوگوں کیا ہے کہ اس فی زون میں جس میں ہم سفر کر رہے ہیں آپ یہ دیکھئے یہ فی زونیں بسکلی اور اس فی زون میں ہمارے یعنی خوٹل سردیک اور ٹیمپل سٹوائرز تک تمام جتنے بھی ٹرامس سلتی ہیں وہ مکمل طور پر فی آف کارس سلتی ہیں یعنی لوگ یہاں پر آتے ہیں لوگ ان ٹرامس کو جوائن کرتے ہیں اور اپنے اپنی جنگوں پر پہنچتے ہیں لیکن ان سے کسی قسم کا کوئی چارج نہیں کیا جاتا یعنی یہ ایک بنیادی طور پر ان تمام حکمرانوں کے اور حکومت کے ان لوگوں کو پیغام ہے زہاب کہ ہم میٹسو بس پر تو بڑی توجہ دیتے ہیں ہم آرنج بس پر تو بڑی توجہ دیتے ہیں ٹھیک آپ دیں ارگو روپیو اس پر خرش کریں لیکن زہاب کوئی ایسی اکرامس بھی بنایئے آپ کراچی میں لاہور میں اندرون حسن میں اندرون پنجاب میں جہاں پر لوگوں کو فسلیٹیٹ کیا جائے آپ دیکھئے یہ تمام لوگ یہاں پر موجود ہیں یہ اسی ملک ستا لوگ رکھتے ہیں دیگر لوگ سے لوگ آئے ہوئے ہیں لیکن اس ملک ستا رکھتے والے ہوں آپ دیگر ممالک کے لوگوں سے کسی قسم کا کوئی چارج نہیں کیا جاتا اور یہ مکمل طور پر فی افتا ہوتے ہیں یعنی ایک جگہ سے دوسری کا جب آپ ٹیول کرتے ہیں تو آپ کسی قسم کا کوئی چارج نہیں ہوگا کاش میرے ملک پاکستان کے حکمران جو ہیں وہ ان حکمرانوں سے تھوڑا سا سبق سیکھیں کیونکہ ویسے تو ہم بہت کچھ بات کرتے ہیں کہ ہمیں امریکہ کی پیروی کرنی چاہیے اور اس کی اتباع کرنی چاہیے ہمیں ان کاموں میں بھی امریکہ کی پیروی کرنی چاہیے اس کے طرح سے وہ لوگوں کو بنیادی ہوگا آپ دیکھیں آپ اس وقت کے طرح سے گھوک کر رہے ہیں اور یہ ہے یہ ہے موسیقی موسیقی